نمسکار دوستو سواگت کرتے ہیں ڈیلی نیوز ایلرٹ میں آپ سبھی کا دوستو بہت بہت سواگت ہے تو ڈیلی نیوز ایلرٹ لیکر آئے بریکنگ نوز دوستو پٹواریوں کی ارتاال ابھی تک سماپ نہیں ہوئی ہے اور ابھی جاری رہنے کی سمبہ ہونا ہے جس کا کی کسانوں پر صدہ اثر پڑھنے والا ہے تو جانئے دوستو وزدار سے اس ویڈیو کے مادیم سے بتا دے آپ کو اگر آپ یہاں پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور شاہد اس بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا کیونکہ جب بھی کوئی بڑی خبر اپلوڈ کی جائے تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے تو دوستو یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ پٹواریوں کی ارتاال ابھی تک سماپ نہیں ہوئی ہے جس کا اثر کسانوں پر صدیت طور پر پڑھنے والا ہے تو دیکھئے مدی پردیش میں پٹواری سنگ کی ارتاال پھلال قتم ہوتی نہیں دکھ رہی ہے سنیوار کو سیم کملنات سے ملاقات کے بعد راجسو منتری کوئن سنگ رازپوت کے ساتھ ہوئی پٹواری سنگ کی بیٹھک بے نتیجہ رہی بیٹھک میں بات نہ بننے سے پٹواری سنگ نے ارتاال زاری رکھنے کا پیصلہ کیا ہے پٹواری سنگ اب منتری جیتو پٹواری اور دگوی جیے سنگ سے معافی کے ساتھ ساتھ گریڈ پہ بڑھائی جانے کے بھی مانگ کر رہا ہے تو اس طرح سے پٹواریوں نے اپنی مانگ کو اور بڑھا دیا ہے دوستوں تو آپ کو بتا دے کہ منتری کے ساتھ بیٹھک بے نتیجہ ختم ہونے سے پردیش میں کسانوں کی سمجھیا ہو سکتی ہے تو کسانوں کو کیا سمجھیا ہونے والی ہے دوستو بتائیں گے اس قبر کے مادیم سے پٹواریوں کے ارتاال کے قرآن پردیش میں ہو رہا ہے کسانوں کا سروے کاریہ پر باویت ہو سکتا ہے تو بتا دے دوستو کبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر جرور کر دیجئے گا تو یہ بڑی اپڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے جس کی جان کر دینے جاری ہم آپ کو جسی کے سلسلے میں بتا دیں آپ کو کی پٹواری سنگ کا کیا کہنا ہے تو جان یہ پٹواری سنگ کا کہنا ہے کی کونگریس نے اپنے وچن پتر میں پٹواریوں کا گریڈ پہ بڑھانے کی بات کی تھی لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا ہے راجہ سوہ منتری گوئن سکرازپود نے پٹواریوں کو چھے مہینے میں اس مانگ کو پورا کرنے کا بروسہ دیا ہے لیکن پٹواری سنگ نے ایک نشت تاریخ بتانے پر اڑھائے یہی وجہ کی بیٹھک کے دوران دونوں پکسوں میں کوئی سہمتی نہیں بن سکی پٹواریوں کے ارتال سے صوبے میں کسانوں کے شروع پر اثر پڑ رہا ہے تین دن پہلے پٹواریوں نے اس وقت ارتال کا اعلان کر دیا تھا جب منتری جتو پٹواری کے بعد دیکھ ویجے سنگ نے پٹواریوں کو بسٹ قرار دے دیا تھا حالانکہ دونوں ہی نے تاسپائی دے چکے ہیں کہ انہوں نے بسٹ ہونے کے بعد سبھی پٹواریوں کے لیے نہیں کہی تھی پٹواری سنگ کے پرتی نیدی منڈل نے کیبنیٹ بیٹھک کے بعد سی ایم کمالاہ سے ملاقات کی تھی پٹواری سنگ نے سی ایم کے سامنے اپنی مانگے رکھی بعد میں سی ایم نے انہیں راجسو منتری سے بات چیت کے لیے کہا اس پر پٹواری سنگ کا پرتی نیدی تو منڈل راجسو منتری گوین سنگ رازبوت کے بنگلے پہنچا اور وہاں دونوں پک سو کے بیٹھک ہوئی بیٹھک میں پٹواری سنگ نے مافی کے ساتھ گریڈ پے بڑھانے کا بھی مدع اٹھا دیا جس پر منتری نے بروسہ دیا کہ اس پر سرکار چھائے مہنے کے بیتر کوئی نہ کوئی فیصلہ لے لے گی لیکن پٹواری سنگ نشچت تاریخ بتانے پر اڑا رہا تو اس طرح سے دوستو پٹواریوں نے اپنی مانگوں کو منوانے کے لیے ایک نشچت تاریخ سرکار ان کو بتائی ان کا ایسا کہنا ہے تو ساتھ یہ آپ کو بتا دے کہ اس ارتال سے کسان پریسان تو مدع پردیش میں پٹواریوں کی ارتال ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب کسانوں کی خراب پھسلے اور باڈ آپدہ سراجسوں کو ہوئے نقصان کا آنکلن کیا جانا ہے ارتال کے وجہ سے نقصان کے سروے کا کام ٹھپ ہو گیا ہے اگر پٹواری کام پر نہیں لوڑتے تو سروے کے کام پر کافی اثر پڑے گا اور کسانوں کو وقت پر موازہ نہیں مل پائے گا ادھر بیٹک کے بعد راجسوں منتری نے کہا کہ راجسوں منتری گویل سنگ رازبوت نے بتایا کہ سرکار نے پٹواری سنگ کی مانگوں پر ویچار کرنے کا بروسہ دیا ہے ہم نے اپنے وچن پتر میں جو باتیں کہی ہے سرکار اسے پورا کرنے کے لئے وچن بد ہے جہاں تک بات ہم آپ سے مانگنے کیا ہے تو جی تو پٹواری اور دیگویجے شنگ نے سبھی پٹواریوں کے بارے میں بھٹ نہیں کہا تھا وہی پٹواری سنگ کے دیکھ سوپیندر شنگ بھگیل نے کہا کہ ہم ابھی سرکار کے سامنے اپنی مانگ رکھی ہے سرکار بروسہ تو دے رہی ہے لیکن تاریخ نہیں بتا رہی ہے ہم سرکار کے پکس کو اپنے سنگ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد ہر تال ختم کرنے پر فیصلہ ہوگا تو اس طرح سے دوستو ان پٹواریوں کے ہر تال سے کسان بھائیوں کو معاوجے میں دیری ہو سکتی ہے تو یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دوستو تو یہ خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اور آپ کے لئے بہترین خبریں لے کر آتا رہے گا ہمارے ساتھ بنے رہی ہے خبر اچھی لگی تو لائک اور شرے ضرور کر دیجئے گا دوستو بہت بہت دنے واہ دوستو ملتے ہیں اگلی بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ